داخلوں کے لیے ڈونیشن نہیں واج وی فی سالہ تعلیم آفتہ عملہ خدرتی ماحول بانڈری وال پارکنگ سہلت اور واشمین داخلوں کے لیے اجلت کیجئے بچپن پری پرائمری انگلیش اسکول اوبیت ریسیڈنسی مالٹیگری روڈ ناندیر اسلام علیکم ناظرین ناظروں نیز میں آپ کا استقبال ہے چلیے نظر دالتے آج کی آئیم خبروں کی طرف ناندرزلہ میں کرونا وارث کے پہلاو کے پیش نظر ناندرزلہ کلیکٹر نے ہدایت جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رشوال مخامات جیسے مذہبی کلچرل اور نیجی پروگرام گو شادی بیا اور اس طرح کے دوسرے پروگراموں میں حاضرین کی تعداد پچاس سے زائد نہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ سینیٹائزر اور ہینڈ واش استعمال کیا جانا چاہیے سماجی دوری بھی رکھنی چاہیے پروگراموں میں شرکت کرنے والوں کے چہرے پر ماس رہنا چاہیے سرکاری آفیسوں کے روبرو حرطال دھرنے احتجاج وغیرہ پر پابندی بھی عید کی گئی ہے لیکن دو یا تین شخص ایک جگہ ہو کر یاداش پیش کر سکتے ہیں کوئی بھی بیمار شخص کسی بھی مذہبی یا اس طرح کے دوسرے پروگراموں میں شریک رہنا نہیں چاہیے خصوصی طور پر بلٹ پریشر شگر دل کی بیماری والے شخص شریک نہ ہو دس سال یا اس سے کم عمر والے بچے اور حاملہ خواتین کو اس طرح کے پروگراموں میں آنے سے رکا جائے جہاں پروگرام ہو رہے ہو وہاں تھکنے پر پابندی رہیں گی شہریوں کو ماس کا استعمال کرنا لازمی رہیں گا اگر ماس نہیں استعمال کریں گے تو پانچ سو روپے جرمانہ دینا ہوں گا موٹر سیکل سوار کو بھی ماس کا استعمال کرنا ہوں گا دکان تجارتی ادارے وغیرہ میں کرونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بنائے گئے خوانین پر عمل کرنا لازمی ہے خلاف وردی کی صورت میں پہلی اور دوسری مرتبہ پانچ دن کے لیے دکان سیل اور تیسری مرتبہ خلاف وردی کرنے پر دکان تجارتی ادارے کا لیسنس رت کر دیا جائیں گا اوپر کے تمام شرطیں دفتر، ہوتل اور دوسرے پروگراموں پر بھی لاغو رہیں گی جاری کیے گا ایکامات پر عمل آواری کے لیے شہری حدود میں مونسپل کارپریشن انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کو ذمہ داری سوپی گئی ہے جبکہ بلی حدود میں بلیا کے عددار اور پولیس یہ ذمہ داری نبھائیں گے جبکہ گرام پنچایت حدود میں گرام پنچایت کی ذمہ داران اور پولیس مسترکہ طور پر کاروائی کریں گے وعدے رہے کے ذلے اور شہر ناندر میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے اس کے باوجود شہریوں اور خاص طور پر شادی خانوں والوں کی جانیف سے کرونا کی رکھتام کے لیے بنائے گئے خانون کا کھلم کھلا مداخ اڑھایا جا رہا ہے ذلے اور شہر ناندر میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے سویل اسپتال کے سویل سرجن کی جانیف سے جاری کورونا وارث پریس نوٹ میں بتلایا گیا ہے کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زلے نادر میں جملہ 1379 تیسٹ ہوئے ہیں جس میں 1109 ریپورٹ نیگیٹیو اور 235 ریپورٹ پاوزیٹیو پائے گئی ہے ان میں شہر نادر کے حدود میں 158 پاوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سے ایک کی موت ہوئی ہے پریس نوٹ میں بتلایا گیا ہے کہ زلے نادر کے سرکاری خان کی اسپتالوں میں ابھی 899 کرونا پاوزیٹیو مریض زیر علاج ہے ان میں 22 مریض کی حالت انتہائی نازک بتلائی جا رہی ہے ابھی 249 تیسٹ کرنا باقی ہے زلے وہ شہر نادر میں کرونا پاوزیٹیو مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر زلہ کلیکٹر نے سماجی مذہبی اور اس طرح کے دوسرے پروگراموں کے لئے سخت گائیڈ لائن جاری کی ہے کرونا کی روکتھام کے لئے بنائے گئے خانون پر سختی سے عمل کرنے کا ایکامات جاری کی ہے سماجی مذہبی اور اس طرح کے دوسرے پروگراموں میں 50 افراد کی شرکت کی شرط رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک سماجی دوری سینٹائزر اور ہینڈواش کو لازمی خرار دیا ہے سرائے راہ یا ویکل پر ماسک نہ لگانے پر 500 روپے جرمان آئیت کرنے کی بات کی ہے کرونا کے پھیلاؤں کی روکتھام کے لئے نافذ خانون پر سختی سے عمل آواری کے لئے شہری حدود کے لئے منصپل انتظامیہ اور محکوم پولیس کو ذمہ داری دی ہے ناندر کے زلہ کالیکٹر نے میڈیا کے لئے پریس نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی لڑائی کا اہم کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کا زلہ ناندر میں آغاز ہو چکا ہے اس مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا کی روکتھام کی ویکسین دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ پینٹھالیس سال سے ساتھ سال کی عمر کے درمیان کے افراد جو بلٹ پریشر کینسر شگر وغیرہ کے مریض ہو انہیں بھی کرونا ویکسین دی جائیں گی اس کے لئے زلہ ناندر کے سرکاری اسپتالوں میں مفت کرونا ویکسین سنٹر شروع کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی روکتھام کی ویکسین کو مہاتمہ پھولے جن اور اگرگیے اسکیم میں شامل کیا گیا ہے اس اسکیم کے تحت منتخبہ خان کی اسپتالوں میں انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ زلہ کے تمام پریمری ہیلس سنٹر میں بھی کرونا ویکسین دی جائیں گی زلہ کلیکٹر نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کی روکتھام کے لئے کرونا ویکسین لے اس کے لینے سے کسی بھی خصم کے دوسرے اثرات نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سو فسد علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنس ہے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڈ کامٹھا ناندیر پروپ مارکٹ کے مطابق 20 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 152 مریض سے دیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے ہیں ہنگولی میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 55 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 40 مریض سے دیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے مہارشہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 11,141 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 38 کی موت انتظامیہ کا فیضلہ 11 ماہ سے 4 اپریل تک اورانگباد میں جیزوی لوکڈاؤن ہر سنیچر اور اتوار کو مارکٹ مکمل بند رہیں گا لازمی خدمات جاری رہیں گے جانلہ میں بے خوابو ہائیوے ٹرک جھوپڑی میں گھوز گیا دو ہلاک دو زخمی جانلہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 225 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 66 مریض سہدیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے ہیں بیڑ میں تیز رفتہ ڈرک کی اپے رکشے کو زوردار ٹکر پانچ افراد کی موت محلکین میں ایک ہی خاندان کے تین افراد شامل ہرانگباد میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 426 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں اور تین کی موت 164 مریض سہدیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے ہیں ممبئی لوکل ٹرین میں چوریاں کرنے والے دو نوجوان گرفتار ممبئی میں چوری کے آئی فون کا ڈاٹا بدلنے کے الزام میں تین افراد کے خلاف کاروائی بھلڈانا میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 389 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 338 مریض سہدیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے ہیں لاتور میں 24 گھنٹوں کے دوران اتوار کو ملی ریپورٹ کے مطابق 79 کرونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں 80 مریض سہدیاب ہو کر مکانات کو لوٹ چکے ہیں پی آر پی کیس میں ریپورٹ ٹی وی شکار کا کردار آدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تیخہات کی منتخلی پر ممبئی پولیس نے ہائی کورٹ میں اعتراض نامہ داخل کیا اسلام علیکم میں عمران خانگ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے نادر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے